اسلام علیکم ادو دان ہوا ریو انگریزی دان باسیار حال اتنا اچھا نہیں ہے کرونا ویرس آج کل سنائے ایک بڑی وبا ہے اس نے بہت ڈرائیا ہوا ہے تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے ہاں میں نے بھی سنا تو ہے اس کرونا ویرس کے بارے میں لیکن مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے لگتا ہے یہ مزید سینس دان سے پوچھنا پڑے گا میں ابھی اس کو کال کرتا ہوں اسلام علیکم ڈیار سینس دان تم بتاؤ اس بیماری کے بارے میں تم کیا کیا جانتے ہو والیکم سلام انگلیش دان یہ تین میں پھیلنے والا ویرس ہے اس کی علامات میں شدید نزلہ بخار اور گردوں کا فیل ہو جانا وغیرہ شامل ہے اب تک کی ریپورٹس کے مطابق یہ ویرس جمگادر کا سوپ پینے سامپ اور چوہے کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی یہ حرام جانوروں کو کھانے کی وجہ سے چینہ میں اتنا زیادہ سپریڈ ہوا ہے یار یہ حرام جانور تو چین کے لوگ کئی سالوں سے کھا رہے ہیں تو یہ ویرس اب کیوں آیا ہے اس سے پہلے کیوں نہیں آیا اس کا کیا جواب ہے ہو سکتا ہے زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ یہ ویرس بھی امریکہ کی کوئی سازش ہو کیونکہ امریکہ اکثر ایسی سازشیں کرتا رہتا ہے مزید یہ کہ کوئی سات آٹھ مہینے پہلے بیل گیٹس نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں پریڈکشن کی تھی کہ دنیا میں ایک ایسی بیماری آئے گی جو بہت تباہی لائے گی اور تین کروڑ انسان اس میں مر جائیں گے تو وہ شاید اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کرونا ویرس کی طرف تو اس کو پہلے سے کیسے پتا تھا کہ یہ بیماری یا یہ آفت دنیا پر آنے والی ہے لگتا یہی ہے کہ امریکہ نے چینہ کی ایکانومی کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سارا ویرس خود ہی بھیجائے سنا ہے کہ یہ امریکہ کی اپنی لیبارٹری میں تیار کردہ ویرس ہے جیسے کریش تھری مووی میں پہلے کسی بیماری کا نئی بیماری کا انٹی ڈاؤٹ بنا کے پھر کسی مرضی کے ملک پہ ویرس چھوڑ دیا جاتا ہے پھر اپنی مرضی کے پیسے قیمت لے کر اس کو ویکسین کو جو ہے مانگی قیمت پر بیچا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ امریکہ کی ہی سازش ہو اور سنا ہے کہ آج کل امریکہ نے اس کی ویکسین بھی بنا لی ہے لیکن وہ چینہ کو اپنی شرائط بنوانے کے بعد ہی وہ ویکسین دے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیس کا انصہ جو ہے ہر صدی میں یہ بہت بھاری انصہ ہے جیسے سترہ سو بیس میں پلیج یعنی تاؤن کی وبا آئی تھی اس کے بعد ایٹین ٹوئنٹی میں کولیرا یعنی حیزہ کی وبا آئی تھی نینٹین ٹوئنٹی میں فلو کی وبا آئی تھی اور اس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی یعنی اب دوہزار بیس میں یہ چینیز کرونا ویرس آ گیا ہے میرے خیال سے تو یہ چین والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ بیس آپ یہ دیکھیں کہ چین والوں نے قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی ناپاک جسارت کی تھی اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایک صوبے سے مسلمانوں کو نکال دیا تھا یہ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں اور ان کے نکاب کرنے کا بھی مزاک اڑاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ یہ خود نکاب یعنی ماسک پہننے پر مجبور ہو گیا ہے تو اللہ کرم کرے بس اللہ ہم سب کو ایسی وباؤں سے محفوظ رکھے آمین